تاریخ کے کسی پیرنڈ بھی کل کوتا ہی نہیں گی لیکن آج ایک شرزم قلیلہ دنیا کے ایک کونے میں اٹھا ہے جسے اس حرم کی حرمت کا کوئی پاس اور لحاظ نہیں ہے بس آوقات اس کی طرف بیلس تک میزائل پھینکتے ہیں بس آوقات اس کی طرف ڈرون میزائل پھینکتے ہیں بس آوقات مختلف طریقوں سے وہاں کے شہریوں کو خوف اور بیچینی میں مبتلا کرتے ہیں نئے زمانے کا نیا اب رہا نئے زمانے کا نیا اب رہا اپنے نئی سوچ کے ساتھ کہ ہمیں اس بیت اللہ کی حرمت کو پامال کرنا ہے اعتقاف والوں رکو والوں قیام والوں سجود والوں اور تواف والوں کو تکلیف اور خوف پر مبتلا کرنا ہے ان لوگوں کا یاد رکھنا چاہیے کہ مسلمان جس طرح اپنے دین کے ساتھ پیار کرتا ہے اپنے عقیدے کے ساتھ پیار کرتا ہے جس طرح اپنے مباد دین کے ساتھ محبت کرتا ہے اسی طرح حرمین شریفین کے ساتھ اس کی محبت اس کا حرز ایمان ہے اور اس حرمین شریفین کے تحفظ کی خاطر امت مسلمہ اپنا سب کچھ دعا پر لگانے کے لئے تیار ہیں اور ان لوگوں کی یہ دشنام طرح سے ہے ان لوگوں کی یہ حرکت ہے یہ ان کے گھلے کی ہٹی بن کر کے اب رہے کی موت ان کو ماریں گی اسی طرح جس طرح ایک اب رہے نے قصد کیا تھا لیکن آج تک لوگ پڑھتے ہیں آج جو میلی آنکھ سے مکہ مکرمہ کی طرف دیکھے گا کھانے کعبہ کی طرف دیکھے گا مزید نقوی کی طرف دیکھے گا مزید اقصہ کی طرف دیکھے گا وہ امت مسلمہ کے غیض و غزب کا شکار تو ہوگا ہی لیکن اسے اللہ تعالیٰ کے دربار سے فٹکار اور اب رہے کی طرح عبرتناک انجام کا شکار ہونا پڑے گا لہذا ہم اس سٹیج سے دعوت دیتے ہیں امت کے غیور اور با ایمان طبقے کو کہ اس حرمین شریفین کی حرمت اس کی تازین اس کو اپنا حرز ایمان اور حرز جان بنا دیجئے اور اس کے دفاع کے لئے اپنے تمام وسائل وقف کر دیجئے اور وہ لوگ جو حرمین شریفین کے متعلق وقت اور فوقت اور دوسران طراز جنگ کرتے رہتے ہیں حرز ایمان کرتے رہتے ہیں یا اس کی طرف گیدر بکتے ہیں کہ نتیجے میں بزائل دادتے رہتے ہیں انہیں یہ یاد رکھنا چاہیے وہ نہ حق کی نہ اسلام کی نہ تعظیم باید کی نہ تعظیم حرمین کی نہ اسلامی اخلاق قدروں کی اور نہ تعظیم شاعر میں کسی کی پازداری نہیں کرتے ہیں وہ اگر کرتے ہیں تو شیطانی اجنڈے کی کرتے ہیں ابلیس کے قارندوں کی کرتے ہیں شیطانی قوتوں کی کرتے ہیں دشمنان دین کے نمائد کی کرتے ہیں وہ اسلامی سب کو چیرنا چاہتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی ان کی گات میں ہے اور ان کی تمام سازشیں ناکام اور نامراد بنا دی جائیں گی لیکن مسلمان بھائیوں اس میں آپ اور ہم سب کی جو ذمہ داریہ ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اپنے دین کے حوالے سے سنجیدہ ہو جائیں ہم اپنے مقدسات اسلامی کی حوالے سے سنجیدہ ہو جائیں ہم اپنے مبادع دین کے حوالے سے سنجیدہ ہو جائیں ہم خود پہلے تعظیم کریں جو ان اللہ کے شعائر کی تعظیم کرے گا یہی اس کے تقوے کی علامت ہے آج ہم روزے رکھ رہے ہیں کیسے لئے؟ تاکہ ہم تقوے کا مظہارہ کریں دینی اسلام سارا تقوہ ہی تقوہ ہے ہر میں کی تعظیم یہ تقوہ ہے شاعر اللہ کی تعظیم یہ تقوہ ہے کھانے کعبہ کی پاسداری یہ تقوہ ہے جو اللہ سے ڈرے گا جو اللہ کا تقوہ اختیار کرے گا اللہ سبحانہ وتعالی اسے ڈھٹنائیوں سے مسئبتوں سے تاریخ راہوں سے روشنی کی طرف قوت کی طرف عظمت کی طرف اس تحقیم کی طرف نکالے گا اور اسے رزقون راستوں سے پہنچائے گا جس کا اسے وہاں مگمان بھی نہ ہو امت بیدار ہے امت دیکھ رہی ہے حرمین شریفین کے پاسبان دیکھ رہے ہیں وہ اس کی دفاع کی پوری صلاحہ جیچے وہ اس کی خدمت کی صلاحہ ترکھتے ہیں انشاءاللہ وہ اسی طرح اس کے دفاع کے صلاحہ ترکھتے ہیں لیکن اس میں دیکھنا ہے کہ آپ اور ہم ہمارا کیا کردار بددہ ہے ہم کس طرح اپنے حصے کا ڈال سکتے ہیں اس میں زاد ہم کس طرح خانے کعبہ اور مجد نوی کی تعظیم کر سکتے ہیں شاعر اللہ کی تعظیم کر سکتے ہیں اس کے تقاضی پورے کر سکتے ہیں وہ اخلاق وہ تعلیم وہ عقیدہ وہ علم جو ان حرم شریفین سے نکلا اور پورے دنیا کو عدل کا نظام شہادت کا نظام اخلاقیات کا نظام کردار کا نظام امامت کا نظام دیا وہی ہم سے بھی تقاضہ کرتا ہے کہ ہم اسی طرح اسلام کی رشاعر کو اختیار کریں اسلام کی تعلیمات کو اپنائیں روزوں کے مقاصد کو پورا کریں نمازوں کے اہداف کو پالیں لا الہ الا کے تقاضے پورے کریں حج بیت اللہ کے تقاضے پورے کریں تب ہی جا کر کہ ہم اللہ کے سچے بندے بن سکتے ہیں فرپا پردار بندے بن سکتے ہیں اور تب ہی ہم اس عظیم مشر میں اپنا حصہ اپنا رول ادا کر سکتے ہیں